السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ بغیر وافیت ہوں گے اللہ آپ کو اچھا رکھے شادہ بھی آپ کا مقدر ہو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد از جلد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ نے تھمنل پر دیکھا ہے کہ حضور مدنی میاں ایک لیٹر پیٹ جاری کریں گے میں اس کے تعلق سے آپ کو کچھ بتاؤں میرے ذہن میں چند اشار آیا ہیں پہلے آپ اس کو سمات فرمالیں اے خبیص نفس تیرا جلد ہوگا بائی کارٹ اے خبیص نفس تیرا جلد ہوگا بائی کارٹ انشاءاللہ جلد دیکھیں گی یہ دنیا بائی کارٹ آلہ حضرت کے سپاہی آج بھی زندہ ہیں سن آلہ حضرت کے سپاہی آج بھی زندہ ہیں سن تو سمجھتا ہے کرے گا کون تیرا بائی کارٹ جتنا کرنا ہے تو کرلے سنیوں پر لان تان ہونے والا ہے یقینا اب تماشا بائی کارٹ ارز کرتا ہے عدیل بینوہ مدنی حضور ارز کرتا ہے عدیل بینوہ مدنی حضور جلد کیجئے آپ گستاخی رزا کا بائی کارٹ ہاں ناظرین اکرام میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حضور مدنی میاں ایک لیٹر پیٹ جاری کرنے والے ہیں ابھی حال ہی میں میری بات حضور مدنی میاں کے جو موہ بولے بیٹے ہیں سید حمزہ اشرف صاحب ان سے میری فون پر بہت طبیل گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے اندر ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں ہم حضور سے بات کریں گے یعنی ہم مدنی میاں حضور سے اس تعلق سے بات کرنے والے ہیں اور اپنی بات اس کو رکھیں گے بھی اور انشاءاللہ تعالی جلد یہ کام منظر عام پر آنے والا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے کمنٹ بوکس میں آ کر بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ہمارے چاہنے والے ہمارے دوست احباب کمنٹ بوکس میں کئی کمنٹس کئی ان لوگوں نے ایسے پیغامات جو ہے ارسال کیے کسی نے لکھا کہ مدنی میاں حضور اب جلد اس کا بائیکارڈ کر دیں اور اس کی تکفیر فرما دیں جو اس کے عقائد ہیں وہ ساری دنیا پر روشن فرما دیں کیونکہ ابھی بھی لوگوں کے اندر روش پایا جاتا ہے ابھی بھی لوگوں کے اندر جو ہے انتشار ہے ابھی بھی لوگوں کے اندر خلف اشار مچا ہوا ہے تو میں تمام عوام اہل سنت علامہ اہل سنت اور اپنی پوری قوم کے سا قوم کی جانب سے میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین مدنی میاں حضور سے میں ارض کرتا ہوں اور میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جلد از جلد جو ہے ایک لیٹر پیٹ جاری فرما دیں تاکہ جو لوگوں کے اندر خلف اشار ہے جو لوگوں کے اندر آج بھی روش ہے اور جو لوگوں کے اندر آج بھی اس بات کو لے کر چرچا ہے کہ ابھی تک حضور مدنی میاں نے اس کی تکفیر کیوں نہیں فرمائی جبکہ اس کے عقائد اس کے نظریات اس کے باطل نظریے تمام دنیا پر اور بالخصوص حضور مدنی میاں پر جو ہے ظاہر و بائر ہو چکے ہیں چونکہ جو آپ نے لیٹر پیٹ جاری فرما کر اس کی خلافت کو رد فرمایا ہے یعنی جو آپ نے اس کو خلافت دی تھی اس کو جو رد فرمایا ہے ابھی بھی لوگ اس چیز سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ آپ نے لیٹر پیٹ کے اندر صرف یہ فرمایا کہ وہ ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں اب کس درجے ہٹے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں پوری دنیا سنیت کی جانب سے کہ حضور آپ جلد از جلد ایک لیٹر پیٹ جاری فرما دیں اور اس کی تکفیر فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تکفیر فرما دیں جیسا کہ قرآن و حدیث کا حکم ہو آپ ایک لیٹر پیٹ جاری کر کے اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ یہ اور اس کا باپ کھلے گمراہ ہیں کافر ہیں اور یہ بھی کافر ہے اپنے باپ کی روش پر ہے اپنے باپ کا مولغ ہے اپنے باپ کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے اور یہ بہت بڑا گستاخے رزا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ پاک کی ذات سے اور سرکار کے کرم سے ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ حضور جو ہے بہت جلد ایک لیٹر پیٹ جاری فرمائیں گے اور میں تمام عوام اہل سنت اور جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمارے سامعین ہیں جو ہمارے چینل پر تشریف فرما ہیں میں ان تمام بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالی حضور مدنی میاں کی جانب سے کوئی نہ کوئی جواب ضرور آئے گا لیکن یاد رہے جو فیس بوکیاں جو وارٹشپیاں جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اول جلول اول فول کمنٹ مت کیا کرو دین سمجھو دین کی کمی ہے تمہارے اندر دین کو سمجھو گے تب تمہاری بات پوری سمجھ میں آئے گی کوئی کہتا ہے کہ تم یعنی مجھے کہتے ہیں لوگ کچھ لوگ کہ تم مدنی میاں حضور کے مخالف ہو معاذ اللہ رب العالمین کوئی بھی سننی کا بچہ جو ہے حضور مدنی میاں کا مخالف نہیں ہو سکتا یہ میرا اپنا ماننا ہے باقی آپ کا کیا ہے وہ آپ جانتے ہوں گے لیکن آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ الٹی سیدھی کمینٹیں مت کیا کرو پہلے بات کو سنجھا کرو اس کے بعد کوئی کمینٹ کرنے کے لئے آیا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اقل سلیم عطا فرمائے علماء اہل سنن زندہ بات مسلقِ آلہ زندہ بات